ہیلو گائز لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ روکی اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس ٹینٹ یا جو لوگوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا وہاں پر سارے لوگ اکھٹے تھے اور لیڈی گورڈ کو کچھ جانکاریاں ملی تھی جو کہ وہ اپنے لوگ سے لوٹتے ہوئے اس کو انفرمیسن مل کر کے وہ باپیس آ رہی تھی اور ادھر مکول اور اس کے سارے جو دوست تھے روکی کے ہلپ کرنے کے لیے آ چکے تھے سو اب آگے ابھی طرح جو مکول اور باقی سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور روکی کے پاس آتے ہیں اور روکی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اور آگے ایسی کونسی ایمرجنسی آگئی جس کے وجہ سے تم نے پوری فورس کو یہاں پر بلا لیا ہے حالانکہ میں نے گورنمنٹ اور باقی سارے لوگوں سے جو کہ تم ابھی باپیس آئے تھے اس فائٹ کے درمیان جو کہ ابھی یہاں پر سوڈ ویسال اور انہوں کے بیچ ہوئی تھی اس چیز کے بارے کے بارے میں یہاں پر اس نے سارے لوگوں سے بولا ہوا تھا اب ایسے میں مکول کو جو پرمیسن ملی ہوئی تھی یہاں پر پرمانو بوم تک کوئی یوچ کرنے کی اس کو پرمیسن ملی تھی کی چاہے کچھ بھی ہو لیکن یہ ساری مصیبتیں سے ان کو چھٹکا رہا چاہیے تھا اور اسی وجہ سے گورنمنٹ بھی ایکٹیویٹ تھی اب ایسے میں روگی کے پاس آتے ہوئے مکول اس سے پوچھتا ہے کیا کچھ اس کو ہیلپ چاہیے اور کس طریقے سے کیا کرنا ہوگا اب ایسے میں روگی اس سے کہتا ہے کہ مصیبت ایسی نہیں ہے ہم لوگوں کو اسپیس میں جانا ہوگا اور مجھے نہیں معلوم کہ کس لوکیسن پر ہم کو جانا ہے تو تمہارے کچھ ایسٹرونوٹ ہوں گے جو کی اسپیس کی اور باقی ساری چیزوں کو ہینڈل کرتے ہوں گے مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے اور جو لوگ بیوری گریب ہیں یا جو فائٹر وغیرہ ہیں ایسے لوگوں کی اس مصن پر جانے کے بعد باپسی کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے تو بس ایک ون وے کا روٹ ہے کہ جو بھی پرسنیاں سے جائے گا اوورلوٹ کے سائد ہی آئے تو اس طریقے سے دی کوئی تیار ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں کو تیار کر لو اور ہم لوگ ایک بڑی مصن پر جانے والے ہیں کیونکہ یہ ہمارا مصن ہے دی سکسیس نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ارث ہوئے یا پھر ہو سکتا ہے کہ باقی جتنے بھی پلانٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ بچے کیونکہ جو پرسنیاں پر آیا تھا وہ کوئی نورمل بندہ نہیں تھا اس نے بہت بڑی تباہی کا اعلان کر کے گیا ہے اور ایسے ہم سارے لوگ تو اس سمائے کے بعد ختم ہی ہونے والے ہیں اب ایسے مکل کے سامنے دو پرستیتیاں کھڑی ہو چکی تھی کہ چاہے کرو یا مرو وہ دونہ ہی استیتی میں اس کو لڑائی کرنے ہی کرنی تھی اب ایسی میں جو سچویزن تھی اور روکی سے کہتا ہے کہ دوست کوئی بات نہیں ہم لوگ فائٹنگ کے لیے ہمیسہ تیار رہتے ہیں اور اگر اپنی بطن کے لیے میں مرنا بھی پڑتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے میری جتنی بھی ٹیم یا پھر جو بھی میرے لوگ ہیں میرے ساتھ میں کلیگ بغیرہ وہ سارے کچھ اس چیز کے لیے ہمیسہ تریا جاتے ہیں تو اب ٹینسن نہ لو میں اس چیز کی انفرومیسن سارے باقی لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں اور جو کچھ بھی چیزیں ہونے والی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیل مجھے دو جس سے کہ میں لوگوں کو اور اچھی طریقے سے کلیر کر دی ہوئے سمجھا سکوں کہ ہمیں کیا کچھ چاہیے اور ہمیں کیا کچھ آگے کرنا ہوگا تو ایسے میں روکی اور مکل یہ لوگ یہاں سے اب تھوڑا سائیڈ میں جاتے ہوئے اور باقی جو چیزیں تھیں جس چیز چیز کی جیسے کہ ان کو ضرورت ہونے والی تھی فائٹر جیٹ وغیرہ کی یا اسپیس سپ کی یا اسپیس بھی مانو کی یا جو کچھ بھی تھا ان ساری چیزوں کی جو ایک لیسٹ تھی اس طریقے سے مکل کو روکیاں پر سمجھانے لگتا ہے کے پاس پہنچتا ہے اور جیسے ہی وہ ماسک مین کے آس پاس ایک بار وہ گھومتا ہے جیسے کہ اس کو پتا چل سکے کیا کس بندے کے اندر کس طریقے کی انرجی ہے لیکن جس طریقے سے ماسک مین اپنے مائنڈ کو اور اس کی جو بوڈی یا من یا جو بھی چیزیں تھے اس نے پوری طریقے سے ساری چیزوں کو استھر کر رکھا تھا مطلب اس میں جرہ سی بھی وائیبریشن نہیں تھی جس سے کہ اس وائیبریشن کے جو آرہ کسی بھی طریقے کی انرجی اس کی بوڈی سے باہر نکلے تاکہ کسی کو کسی انرجی کا احساس ہو کہ آخر اس کے اندر کیا کچھ چلا ہے لیکن وہ بند ایک دم ساندھ تھا جیسے کاغراج کی جتنی بھی انرجی ہے جو کچھ بھی اس کی پاوز تھی اس کے آس پاس جانے کے باوجود اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آخرے بندہ کس طریقے سے اور کس لیول تک کی پاوز رکھتا ہے اب اس کے پاس کوئی آپسن نہیں بچا تھا اور اسی وجہ سے اب یہاں پر وہ ماسک مین کے ہاتھ کو ٹچ کرنے کے لئے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے جیسی وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا اب یہاں پر کاغراج کو کچھ تو ٹینسن ہو رہی تھی کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے لیکن اس کے باوجود اس کو چیک بھی کرنا تھا کیا کیا اس پرسن کے پاس کیا کچھ کتنی پاوز ہے اور جس طریقے سے اس کا آگے دم اس کی اونگلی اور اس ماسک مین کو ٹچ ہونے ہی والی تھی تب ہی تک یہاں پر جو لیڈی گوڑ تھی اس کی انٹری ہو جاتی ہے اب ایسے میں لیڈی گوڑ کی جس طریقے سے انٹری ہوئی تھی اب اس کی جو پاوز تھی پہلے سے کائی زیادہ بڑھ چکی تھی کیونکہ وہ اپنے لوگ سے جہاں سے ریٹن ہوئی تھی اور اس کا انرڈی سوز تھا اس لوگ میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ چیزیں باقی تھی جو کی ڈیشٹو ہے ہونے کے بعد بھی اس کو انرڈی دیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے اس کی پاور لیول کچھ الگ لیول کی پہنچی ہوئی تھی اب اس کی انٹری سے جو انرڈی یہاں پر ریڈیوز ہو رہی تھی اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو کاغراج تھا اور باقی جو لوگ تھے اب اس نے ایک اس طریقے سے انٹی لی تھی کیمانو بجلیاں کڑکتے ہوئے جمین پر لینڈ ہوئی تھی وہ بجلیوں کی جو چنگاریاں بغیرہ تھی وہ اگل بگل بکھیرتے ہوئے جمین پر آ چکی تھی تو ایسے میں سارے لوگوں کا جو دھیان تھا پوری طریقے سے لیڈی گوڑ کی طرف پہنچ چکا تھا کیا کہ یہ ہے کیا چیز اور کون ہے جو لوگ اس کو جانتے تھے ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی اب ایسے میں جو کاغراج تھا ان لوگوں کے ساتھ میں ابھی جس طریقے سے اس ماسک میں ان کو ٹچ کرنے جا رہا تھا اس کا وہ کام دوست ہو چکا تھا اب وہ یہاں پر دوسری ایک مہیلہ تھی جو کی لیڈی گوڑ اس کو فوکس کرتا تھا کہ اس کے پاس تو کافی بڑی ٹیم ہے جس کو اس کو ماننے کے لئے اس کے بوس نے بھیجا ہوا ہے روگی کو اس کے ساتھ میں بہت اچھے خاصے لوگ ہیں جن کے پاس پاور لیول اچھا بھی ہے کیونکہ اب جو کاغراج تھا وہ یہاں پر اس لیڈی گوڑ کی جو پاور تھی اس کا لیول ناپ سکتا تھا کیونکہ ابھی اس نے ابھی جسٹ دو سیکنڈ پہلے اس کی جو پاور تھی اس کی 29 کی تھی یا پھر یوں کہہ ہے کہ اس کی پاور کا اس نے یوج کیا تھا سو ان دونوں کنڈیشن میں کاغراج کس کی انرجی کا پتا چل چکا تھا کہ کس لیول کی انرجی رکھتی ہے اب ان ساری چیزوں کے حساب سے جو کہ یہاں پر وہ لیڈی گوڑ اب یہاں پر بڑھتے ہوئے روکی اور باقی لوگوں کو جو کچھ بھی انفرومیشن اس کو اس کے لوگ سے ملی تھی سو ان لوگوں کے ساتھ سیر کرنا چاہتی تھی اور جو کچھ بھی ہو ان کے لیے چیز اچھی بھی تھی سو ایسے میں لیڈی گوڑ اب روکی کو کھوچتے ہو ادھر ادھر دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ روکی کی درگیا ہے اب ایسے میں سبانہ اور مایا اس سے ٹکراتے ہیں اور سبانہ مایا بتاتی ہیں کہ ابھی وہ مکل کے ساتھ میں تھا اور ان کی کچھ بات وغیرہ چل لئی تھی سو بس یہیں گئی ہوگا اور نہیں ہے تو دو میٹ میں آ جائے گا اب ایسے میں جو لیڈی گوڑ تھی یہاں پر سبانہ اور مایا سے کہتی کہ مجھے کچھ ایمپورٹنٹ کام ہے اس سے مجھے کچھ آجینٹ بات کرنی ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں گرونڈ کدھر ہیں اور ناگراج کدھر ہیں اور اپنا ہو جو محبوب تھا اس بندے کا بھی مجھے کوئی پتہ نہیں چل لگی کدھر کیا ہے سارے لوگ اگھٹے ہو جاؤ مجھے تم لوگوں سے کچھ سیریس بات کرنی ہے اتنا کہتے ہوئے جو لیڈی گوڑ تھی اور روکی کو خوجنے کے لئے جس دسام ہے مایا اور سبانہ نے سارا کیا ہوا تھا اس طرح بڑھ جاتی ہے اور باقی سارے ان لوگوں سے کہہ کے جاتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگ کے ابھی کیا بھی ادھر بلاو مجھے ان لوگوں سے ارجینٹ بات کرنی ہے اب ایسے میں مایا اور سبانہ الگ الگ دسام میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں جس سے کہ وہ گرون اور باقی سارے لوگوں کو بلا سکیں کہ کون قیاء کدھر ہے اور ادھر جو لیڈی گوڑ تھی اور روکی کے پاس پہنچتی ہے اب یہاں پر روکی اور مکل دونوں کی بات ہو چکی تھی اور دونوں لوگوں کا ڈسکرسن بھی ہو چکا تھا دوسرے سائٹ میں ادھر مکل اپنے فون پر لگا ہوا تھا اس کے جو سینئرس تھے ان سے بات کرنے کے لیے کہ اس کو کیا کچھ چاہیے اور کس طریقے سے اس کو پلان وغیرہ کرنا ہے اور جو بھی لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ چاہیے تھی اور جو کچھ بسپریسیب وغیرہ جو بھی چاہیے تھے ان ساری چیزوں کے لیے یہاں روکی ابھی بھی کھڑا ہوا تھا تاکہ مکل کی بات ہو سکے اور اس کے بعد پھر وہ دونوں لوگ باہر جا کر کے یہ چیزیں ہیں باقی اپنے جو سیفارٹی یا ساتھی ان کے ساتھ سیر کر سکیں سو ایسے میں ابھی یہاں پر لیڈی گورڈ روکی کے پاس پہنچتی اور روکی سے کہتی ہے کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے میں ایسی جگہ سے بھی آئی ہوں جو کی میری سمجھ سے اس سے پہلے میرے نہ تو مدیماغ میں تھی نہ ہی کچھ ہو رہا تھا لیکن اب پتہ نہیں تم لوگوں کے ساتھ میں رہ رہے کر نہ میرے بھی سائد پر نکلتے آ رہے ہیں یا پھر بہت سارے ایسے راج ہیں جو کی ہماری نظروں سے بھی تک اوجھلتے وہ ساف ہو رہے ہیں ایک چیز ہے جو کی ایک بیپن ہے جس سے کہ ہم جو مصیبت ہمارے سامنے آئی تھی اس کو ہم نپٹا سکتے ہیں لیکن ایک کنڈیسن ہے اس بیپن کے ساتھ میں یا دی اس بیپن کو میں نے اپنے ہاتھوں میں سنبھالا اور وہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا یا پھر میری بوڈی کی جو انرجی ہے وہ انرجی لیول اس بیپن کو سمالنے لائق نہیں ہوا تو اس جگہ پر جہاں پر کہ وہ بیپن آئے گا وہ ساری جگہ کو اور مجھے اور میرے آس پاس میں کھڑے سارے لوگوں کو ڈیسٹوئ کر دے گا بس سیچویشن اتنی سی ہے اب اس بیپن کو میں کیسے سمالوں گی مجھے اس کے بارے میں کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے تو میں اپنے سارے دوستوں کے ساتھ ایک چیز سیر کرنا چاہتی ہوں ہم سارے لوگ پھر مل کر کے اور اس بیپن کو ایک ساتھ میں دی سمن کرتے ہیں وہ سائد ای چیز کام کر جائے یا پھر کسی کے پاس اور کوئی آئیڈیا ہے تو مجھے پھر اس آئیڈیا کے بارے میں بتا سکتے ہیں روکی یہاں پر لیڈی گوڈ سے کہتا ہے ہاں تمہارا آئیڈیا صحیح تو ہے لیکن کیا تمہیں تمہاری پاوز پر کونفیڈنٹ ہو کہ اس بیپن کو تم سمن کرتے ہوئے اس کو کنٹرول کر پاؤ گی اب ایسے میں لیڈی گوڈ کی آنکھیں جس طریقے سے اس چیز کو اس کو پورا یقین ہوتا تو وہ ہاں پر اپنے لوگ میں ہی اس چیز کو کر کر کے آ سکتی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ سائد اس کے پاس اتنی پاوز نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر اپنے دوستوں کی ہیلپ کیلئے آئی ہوئی تھی سو روکی کی طرف اپنی جو نجریں تھی ان کو تھوڑا ڈاؤن جھوکاتی ہوئے کہتی ہے کہ ایسا ہوتا تو پھر میں یہاں پر کیوں آتی اور میں اکیلے میں ہی اس سوڑ یا وہ بیپن کو اکیلے ہی سمن کرنے کی بات کرتی لیکن میں جانتی ہوں کہ سائد مجھ سے نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے مجھے اپنے دوستوں کی سلاح چاہیے تھی جو کہ تم لوگ ہو اب ایسے میں بتاؤ گی کیا ہونا چاہیے تب روک یہاں پر اس لیڈی گوڑ سے پوچھتا ہے کہ آخر اس ویپن کو بلاتے کہتے ہیں مطلب سمن اس کو کیسے کرتے ہیں اب ایسے میں جو کچھ بھی تھا جو لیڈی گوڑ تھی اس کو سارا کچھ جو منتر وغیرہ تھے وہ یہاں پر روکی کو بتاتی ہے روکی یہاں پر لیڈی گوڑ سے کہتا ہے ٹھیک ہے چلو ہم لوگ باقی لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں اور سچ مجھ میں تو اس ماسک مین سے مجھے رسکس کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی اس کی پاوست کا مجھے کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے سائد ہو سکتا ہے وہ بندہ ہمارے کسی کام میں آ جائے اب ایسے میں سب کے سب جتے بھی لوگ تھے موکل وغیرہ کی بھی بات ہو چکی ڈسکلی گوڑ اور یہاں پر موکل اور روکی یہ تینوں لوگ یہاں سے باہر آتے ہیں تب تک دوسرے سائید میں گروہن اور محبوب اور باقی سارے لوگوں کا بھی جو انفرمیشن کی بات تھی کہ میٹنگ ہونے ہیں اس کیلئے وہ لوگ بھی سارے لوگ آ چکے تھے موکل کی جو ٹیم تھی کچھ سولڈر وغیرہ وہ سارے لوگوں نے ایک جھنڈ بنا رکھا تھا وہ سارے لوگ تیار ہو رکھے تھے جہاں پر ان لوگوں کی ایک میٹنگ چلنے والی تھی اب اس میٹنگ کے تجمیان جو کچھ بھی ہونا تھا اس کا سب گھو لوگ روکی اور لیڈی گوڑ آ رہے تھے اب وہ یہاں پر کاغراج کو لگ رہا تھا کہ بھائی کچھ نہ کچھ گڑ پر جرور ہے تاکہ یہ لیڈی گوڑ کے پاس پھاوز بھی اچھی ہے اور ایسے میں جو کچھ میٹنگ وغیرہ کرنے جاری ہے اس کے بارے اس کو جاننا ہوگا کہ ساید اس کے بوس کے لئے کوئی مسئیبت وغیرہ تو نہیں کھڑی نہیں ہونے والی ہے اور ایسا ہے تو پھر وہ ان ساری چیزوں کو بھی نپٹا کر کے ہی بات میں ہسے جائے گا اور اسی چیز کے وجہ سے وہ بھی ابھی ساندھ تھا اب یہاں پر سارے لوگ جیسے ہی کھٹے ہو جاتے ہیں اب یہاں پر جو کچھ بھی باتیں لیڈی گوڑ نے کہیں تھی سب لوگ جانتے تھے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے سارے روکی کو فالو کر دیں بھلے ابھی اس کے پاس پاوز نہیں تھی لیکن ایک نام تھا جو اس کا وہ بہت اچھا اور تگڑا تھا اور اسی وجہ سے اب لوگ یہاں پر اناؤنس کرتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ ہمیں ایک کلو ملا ہے اس بندے کو اس سے جیتنے کے لیے لیکن مجھے یہ نہیں بتا کہ اس کلو کے اندر کتنی سچائی ہے اور وہ کتنی تباہی لاسکتا ہے ہاں ہم لوگ اس چیز کو کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کو کرنے کے لیے ہمیں اپنی جان بھی دعو پر لگانی پڑ سکتی ہے تو اس چیز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے کون ٹرائی کرے گا وہ مجھے بتاؤ جس کے پاس سب سے زیادہ پاورز ہے وہ پرسن اپنی پاورز کا یوز کرتے ہوئے اس بیپن کو ایدی سمن کر پایا تو ٹھیک ہے اور ایدی نہیں کر پایا تو سیدھا ڈسٹوائی بھی ہو جائے گا تو ایسے میں اب کون تیار ہے مجھے وہ بتاؤ جس کو بھی یہ بیپن چاہیے ہوگا وہ پرسن یہاں پر آگے آ کر کہ اپنی بات رکھ سکتا ہے سو ایسے میں اب سارے لوگ جس طریقے سے بولے جا رہے تھے اب یہاں پر جتنے بھی ہیومنز تھے وہ تو اس چیز کو بلکل بھی نہیں کر سکتے تھے اور اسی وجہ سے سولڈرز اب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور ان سے زیادہ کچھ امید بھی نہیں تھی ان کو تو سب جو بیپن تھے اس کے چلانے میں یا باپی جو چیزیں تھی ہیومنز کے یوچ کرنے والی اس میں ان لوگوں کو مہارت حاصل تھی وہ لوگ وہ چیزیں کر سکتے تھے لیکن اس طریقے سے کچھ ہونے والا تھا ان کو اس چیز کا تو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا اب ایسے میں یہاں پر جو محبوب تھا وہ اس چیز کو دیکھتا ہے اور اپنی جو پاور لیول تھی ان ساری چیزوں کو جج کرتا ہے اور اس کے بعد وہ لیڈی گوڑ کی پاور سے کمپیر کرتا ہے اپنی پاور کو کہاں تک اور وہ لیڈی گوڑ کو مات دے سکتا تھا یا اس کے لیول پاور لیول میں جادہ تھا یا کیا تھا اور ایسے ہی باقی جو لوگ تھے وہ سارے لوگ اپنی اپنی پاور اس کو لیڈی گوڑ سے کمپیر کی جا رہے تھے جس سے کہ وہ لوگ اس چیز کو سمن کر سکیں یا پھر آگے اس کا یوز کر سکیں اس لائق وہ ہیں یا نہیں دیلے دیلے کر کے جو یہ باتیں تھیں وہ بہت سارے لوگوں میں اسی طریقے سے اچرچہ کی جیسے چلنے لگتی ہیں لیکن جس طریقے سے تھوڑا ساؤنڈ ہو رہا تھا روکی سارے لوگوں سے کہتا دیکھو اس طریقے سے کچھ کام نہیں بننے والا ہے ہم لوگ ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم سیدھے اس بیپن کا جو منتر ہے وہ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں اس چیز کو سمن کیا اور یہ دیون بندوں کی انرجی اس لیول کی نہیں ہوئی اور ان کا جو منتر ہے وہ کام کیا تو سیدھا وہ بندہ نرک کے لیے نکل لے گا لیکن اب جو کچھ بھی تھا روکی بول چکا تھا اور اس نے اپنا جو منتر تھا وہ بھی یہاں پر ریپیٹ کرنا شروع کر دیا تھا اب جس طریقے سے اس کا منتر جو یہاں پر بولنے کا اچارن کا طریقہ تھا وہ سارے لوگوں کو یہ مطلب جو ورڈ تھے سارے لوگوں کلیر سنائی دے رہے تھے اب جیسے جیسے روکی کے جو ورڈ تھے وہ ختم ہونے کو تھے جب تک کی یہ جو کاغراج تھا وہ بھی ان ورڈ کو بڑے دھیان سے سنے جا رہا تھا اور ایسے میں جو ماسک مین تھا وہ پتھر پر بیٹھا ہوا وہ اس کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں تھا ابھی اسی پتھر پر اپنی میڈیٹیسن کی مدرہ میں تھا لیکن ابھی تک اس نے کسی سے کچھ زیادہ بات نہیں کی تھی لیکن جیسے جیسے اس منتر کے اچھارانیا جو ورڈ تھے اس کے کانوں میں پڑتے ہیں وہ بندہ اپنی آنکھیں کھول کا سٹاک سے اس پتھر سے نیچے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں پر روکی اور باقی سارے لوگوں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے نا یہ گلتی بلکل مت کرنا ہے کیونکہ تم نے اس منتر کا عیدی یوج کیا ہے تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا یہاں پر جتنے بھی لوگ بچے ہو تم لوگ اپنی موت کو سامنے سے دعوت دے رہے ہو اور یہ دیس منتر کا یوج کیا گیا مجھے پتا ہے اس منتر میں اتنی زیادہ پاور سے کہ میں اس کی جو پوری کی پوری سکتی ہے نا اس کو میں اپنا پورا کنٹرول لینے کے بعد اتنی صدیوں کا یہ پریکٹیس ہے میڈیٹیشن سے اور ہر ایک جو گرہ ہے ڈائیمنٹس ہے اس ہر ایک چیز سے میں اپنی پاور کو کلیکٹ کر سکتا ہوں میرے اندر بہت ساری ٹائم ریبس کرنے تک کی سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں اس چیز کو ابھی تک سمن نہیں کر پایا ہوں کیونکہ اس چیز کے درمیان جو پروسیس ہوتی ہے اس پروسیس میں جو انرجی یوج ہوتی ہے اس سارے برہمانڈ کی یا سارے ڈائیمنسنوں کی جو انرجی ہے وہ بھی کم پڑ جاتی ہے اور اتنی پاور کسی کے پاس میں نہیں ہے تو اس چیز کو کرنا بیارت ہے اور یا دی گلتی سے تمہارے پاس وہ پاور کسی طریقے سے ساہے تم اس کو سمن کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو پھر اس چیز کو نہیں سنبھال پاؤ گے اور وہ بیپن سب سے دنیا کا ڈینجرس بیپن ہے اس سے تم کسی کو بھی مار سکتے ہو صرف ایک ہی سوٹ میں تو ایسا کرنا ہمارے لیے خطرے سے کھالی نہیں ہوگا اور آگے دوبارہ سے اس ورڈ کو ریپیٹ مت کرنا اس منتر کو کیونکہ تمہارے اندر ابھی سکتی نہیں تھی اس کی وجہ سے منتر ایکٹیویٹ نہیں ہوا یدی تمہارے اندر پاور سوتی اور تم اس منتر کا اچاران کر رہے ہوتے تو یہ چیز تمہیں ابھی کیا بھی لے ڈو بھی ہوتی تو دوبارہ ایک گلتی بلکل مت کرنا اب جس طریقے سے یہ بندہ ہیں آپ پر انہوں کو ڈراتے ہو اس نے اتنے خطرناک بڑھ بولے تھے کاغراج کی بھی ہوا ڈائٹ ہو جاتی اور اس کو لگتا ہے کہ بھائی وہ ایک کیا ببال ہے اس بندے کے اندر اتنی ساری اس نے باتیں بولی تھی کہ سارا کچھ ڈائمنسن وغیرہ کی جو پاور کنجیو میں ان کی یہ ساری چیزوں کو لے کر کے کاغراج کو لگتا ہے کہ یہ نورنمل سا پیدی سے دکھنے والا بندہ اس سچ میں کیا اتنا پاورپل ہو سکتا ہے لیکن ہوئے دی تھا تو پھر یہ سب سے بڑی مصیوت کاغراج کی لئے تھی کیونکہ وہ روکی کو ماننا چاہتا تھا اور یہ بندہ روکی کے سپورٹ میں کھڑا ہوئا تھا اور ایسے میں جب تک یہ ماسک میں تھا تب تک روکی کو مار پانا کاغراج کیلئے بھی impossible ہوتا جا رہا تھا اور اسی وجہ سے کاغراج کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اور جو گار اس کو کھنا پڑے گا پہلے اس کی جو پاور لیول سے ان کو چیک کرنا پڑے گا اور اسی وجہ سے اب کاغراج یہاں پر اپنا موں کھولتا ہے اور روکی سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے لگتا ہے یہ بندہ جو کچھ بھی بولا اس کی باتوں میں دم ہے لیکن ہم ایسا کر سکتے ہیں جیسا کی ان بھائی نے بولا کہ ابھی ہم لوگ کی جو پاورس ہے وہ اس لیول کی نہیں ہیں تو جب ہماری پاورس اس لیول کی ہے ہی نہیں منتر کو کون ایکٹیویٹ کر سکتا ہے یہ جان سکیں اور یدی ہم اس کو اس لیول تک جیسے کہ اس کا بڑ 80% کمپلیٹ ہوگا تو 80% تک ہم اس کی پاور لیول کبھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر اس کی پاور یا انرجی کس لیول کی ہے یدی ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے تو باقی آگے کہ جو بڑ اس کو کنٹینیو کریں گے اور یدی نہیں تو بھی اس چیز کو روک دیں گے اور ہم اس بڑ کو کمپلیٹ ہی نہیں کریں گے اس سے ہمارا یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اس مانتر کو اس ویپن کو ایکٹیویٹ کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا ہے روکی کو کاغراج کیا بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ہاں یہ آئیڈیا کام اس کا بیٹر طریقے سے کتا ہے تو روکی یہاں پر اب سوچتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چیئے اور انہوں وہ کیا ہاں دینا چیئے ایسا کرنا بھی چیئے نہیں اس کے لئے تھوڑا سا سوچنے کا سمجھ لے رہا تھا وہ تب ہی تک جو اپیسوڈ تھا وہ سم اپت ہو جاتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس فور ووچنگ بائی بائی